اسلام علیکم ناظرین کی ایف کریشنز میں خوش آمدید حاضر ہوں ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک کسی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہ آسانی مل سکے ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی دنیا کے ساتھ پرکشش ترین ساحلوں کے بارے میں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ناظرین ہماری دنیا میں ساحل سمندر ہمارے سیارے کی جگرافیائی خصوصیات میں سب سے الگ مقام رکھتے ہیں یقیناً مقامی سطح پر تفریق کے لیے سمندری ساحل پہلی ترجیح ہوتے ہیں جس کی وجہ ان کی خوبصورتی اور حسن ہے اسی مناسبت سے آج میں آپ کو دنیا کے چند پرکشش ساحلوں کے بارے میں بتا رہی ہوں جو مختلف ممالک میں واقع ہیں اور بڑے پیمانے پر سے یہاں کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں ناظرین پہلے نمبر پہ آتا ہے سیون مائل بیچ کیمن ناظرین گرینڈ کیمن آئیلنڈ میں واقعی یہ ساحل ایک انتہائی پرکشش ریتیلا ساحل ہے آپ صبح یا شام ساحل سمندر کی پوری پٹی کے ساتھ ٹہل سکتے ہیں تاکہ زیادہ سورج کے طلوع یا گروب ہونے کا خوبصورت نظارہ کر سکیں ناظرین دوسرے نمبر پہ آتا ہے وائٹ ہیون بیچ ویڈسنڈے آئیلنڈ آسٹریلیا کے ویڈسنڈے جزیرے کا یہ ساحل اپنی سفید ریت اور فیروزی پانی کے ساتھ سات کلومیٹر یعنی چار میل تک پھیلا ہوا ہے اور یہ دونوں چیزیں ہی ساحل کو خوبصورت بناتی ہیں آپ یہاں کیمپنگ اور بار بی کیو کر سکتے ہیں لیکن ایسا کرنے کے لیے کشتی جٹس کی سیپلن یا ہیلیکاپٹر کے ذریعے سفر کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں تک پہنچنے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں ناظرین دوسرے نمبر پہ آتا ہے ڈریم لینڈ بیچ بالی ناظرین انڈونیشیا میں بالی ایک ایسا سیاحتی مقام ہے جہاں زندگی میں موقع ملے تو ایک بار ضرور جانا چاہیے یہاں کے ساحل انتہائی حسین اور پرکشش ہیں بلخصوص ڈریم لینڈ نامی یہ ساحل جو کہ ملک کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے اس ساحل پر تھوڑا سا وقت گزارنا بھی زندگی کی بہت بڑی یاد بن سکتا ہے ناظرین نمبر چار پر آتا ہے ہورس شوبے برمودا برمودا کا یہ حسین ساحل سورج سے محبت کرنے والوں تیراکوں سنورکلین کے شوگین اور فوٹوگرافروں کے درمیان ایک مقبول مقام ہے یہاں ہر عمر کے افراد کے لیے تفریح ہے یہاں تک کہ بچے ساحل پر محفوظ انداز میں تیراکی بھی کر سکتے ہیں ناظرین نمبر پانچ پر آتا ہے لکی بے آسٹریلیا لکی بے آسٹریلیا کے جنوب مغرب میں واقع ساحل ہے یہاں کی ریت خالص سفید ہے پانی صاف شفاق اور فیروزی رنگ کا ہے جبکہ یہ ایک پرسکون مقام ہے یہ علاقہ ویل دیکھنے سنورکلنگ اور تیراکی کے لیے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ ساحل سمندر پر کینگرو بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین نمبر چھے پہ آتا ہے نویگیو بیچ زیکنٹس آئیلنڈ اس جنانے ساحل کی خوبصورتی اس کی تصویر سے بھی واضح ہے یہاں آپ حقیقی معنوں میں بحری جہاز کا ملبا بھی دیکھ سکتے ہیں جو ساحل کے ویچو بیچ موجود ہے یہ بحری جہاز اسی کی دہائی میں ایک طفان کے دوران اس جگہ پھنس گیا تھا نمبر ساتھ پہ آتا ہے یہ ایک امریکی ساحل ہے جو کہ ایک چتھائی میل طویل ہے اس ساحل کی مقبولیت کی وجہ یہاں کی سپید ریت اور خجونوں کے درختوں کے علاوہ محفوظ تراغی بھی ہے سمندر کے اندر کی زندگی اور مرجان کو تلاش کرنے کیلئے ساحل سمندر کی لمبائی کے بیشتر حصے میں پانی کے اندر اندر سنورکلنگ کا نشان لگا ہوا ٹریل جلتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولی گا حاضر ہوں گی ایسی ایک دلچسپ پر معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ